ہم جب آملہ لاتے ہیں تو کئی بار آملہ رکھے رکھے اس طرح سے خراب ہو جاتا ہے تو اس سے آپ چٹنی میں ڈال سکتے ہیں کسی اور یوز میں لا سکتے ہیں بر جو اس طرح کا آملہ ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ فیکے نہیں اس کا بھی آپ بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آملہ ہر طرح سے بینیفیشل ہے تو یہاں پر میں نے ایک لوہی کی کڑھائی لی ہے اور اسے میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اور یہاں پر جو آملے ہمارے پاس ہیں انہیں ہم لوہی کی کڑھائی میں ہی بوائل کریں گے تو میں نے یہاں پر ہاف لیٹر پانی ڈالا ہے کڑھائی میں اور یہاں پر آئرن کڑھائی آپ کو لینی ہے اسی کا ہی بینیفٹ ہے اور اس میں یہ آملے جو ہمارے خراب ہو گئے ہیں جنہیں ہم فیک نیجست والے تھے انہیں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب انہیں اچھے سے بوائل کر لیں گے جب تک کہ یہ تھوڑے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے کیونکہ ہمیں انہیں میش کرنا ہے تو یہاں پر یہ اچھے سے بوائل آ چکا ہے اور انہیں میں نے تھوڑا سا میش بھی کر دیا ہے تو اس طرح سے یہ آملے ہو گئے ہیں اس ٹائم پر ہم گیس کو کر دیں گے بن اور آملوں کو اسی طرح چھوڑ دیں گے ڈھکن لگا کے اور اب آپ دیکھیں گے کہ جو آملے میں ویٹامین سی ہوتا ہے اور کڑھائی میں آئرن تو یہ رییکٹ کر کے اس طرح سے کلر آ جاتا ہے ایک دم بلاک اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی بینیفیشل ہے اور اس کا ہم آملے کا جو پیس بنائیں گے وہ بھی بہت ہی بینیفیشل ہے تو آپ اسے کس طرح یوز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر آپ آملہ کا جو پانی ہے اسے چھان لیجئے اس طرح سے اور یہ بہت ہی اچھا ہیئر کنڈیشنر آپ کا ریڈی ہو گیا ہے جب بھی آپ ہیئر واش کریں تو جس اس سے اپنے بالوں کو رنج کر لیں اور یہ بہت ہی اچھے سے آپ کے بالوں کو سمود کر دے گا شائنی کر دے گا اور یہاں پر جو آملہ ہمارے پاس ہے اس کی ہم گھٹلے نکال لیں گے اور باہر کی جو کور ہے اسے ایک گرائنڈنگ جار میں لے لیں گے اور اس کا ہم بنائیں گے ایک ہیئر ماسک تو یہاں پر یہ جو آملہ کا پانی ہے اسے آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑے دن کے لئے فریج میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے شیمپو کے ساتھ بھی مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ کی بہت ہی اچھا کنڈیشنر ہو گیا اور دوسرا جو یہ آملہ ہم نے لیا ہے اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے اور گرائنڈ کر کے اس طرح کا پیسٹ بنا لیں گے تو آپ ڈریکٹ اس پیسٹ میں تھوڑا سا آئل ہنی یا کچھ بھی جو بھی آپ ڈالتے ہیں وہ مکس کر کے ایک ماسک بنا سکتے ہیں تو اسے آپ بالوں پہ ایسے لگا سکتے ہیں تو یہ آملے کا ماسک ہو جائے گا اور اگر آپ ہنا کے ساتھ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو سیم لوہی کی کڑائی میں آپ تھوڑا سا یہ پیسٹ لے لیجئے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہنا جو بھی آپ مہندی یوز کرتے ہیں وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے ساتھ میں مہندی کے خود سے بہت اچھے بینیفٹ ہیں وہ بہت اچھا کنڈیشنر اور کلر کر دیتا ہے بالوں کو اور جب آملہ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے اور بھی جیادہ بینیفٹس ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ مہندی تھوڑی سی تھک ہے ابھی تو اس میں ہم تھوڑا سا اور آملہ والا جو پانی ہے اسے ایٹ کر دیں گے اور اسے مکس کر دیں گے یہاں پر جس میں یہ بیسک مکشر بنا رہی ہوں آپ اس میں ایک ایک بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ تھوڑا سا کافی پاورڈر ڈال سکتے ہیں اس سے کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا بیچ روڈ ڈال سکتے ہیں تو جس طرح سے بھی آپ پاک اپنا بنانا چاہتے ہیں جس طرح سے بھی ہینا لگاتے ہیں سر پر اس طرح سے آپ اس پاک کو بنا سکتے ہیں اور یہ جو ایکسٹرا ہمارے پاس ہے پیسٹ اس کو ہم سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں ایک دو ہفتے کے لیے تو اسے جب بھی آپ دوبارہ پاک لگائیں تو اس طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں ایک کہ آپ مہندی کے ساتھ اسے کلر کی طرح یوز کر سکتے ہیں یا پھر خوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہے تو ایک لائک ضرور کریں اور اگر آپ یہ ریمیڈیز یوز کرتے ہیں تو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں